بسم اللہ الرحمن الرحیم قلید دیودو کا ایک سلسلہ تھا مستند جوابات ماہ وضاحت کا اسی سلسلے میں آج سوال نمبر تین ہے کہ جہان دیگر جہان دیگر دیگر نہیں ہوگا دیگر جہان دیگر احسان دانش کی کتاب ہے اس کا موضوع کیا ہے احسان دانش کے جن کو شاعر مزدور بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی آپ بیٹی لکھی تھی جہان دانش کے نام سے وہ آپ بیٹی تھی پھر اسی آپ بیٹی کا دوسرا انہوں نے جہان دیگر کے نام سے لکھا یہ جگ بیٹی تھی اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جگ بیٹی ہے ہمارے پاس دیئے گئے کہ یہ سوان نگاری ہے نویل ہے بیٹی ہے یا اس میں خاکے ہیں تو اس میں زیادہ تار خاکے ہیں دیباجے کا عنوان بھی جہان دیگر ہے اس میں مخلف لوگوں کے خاکے ہیں جیسے علماء علماء اکرام شاعرات شورا آرٹسٹ نقوش رفتگان سب لوگوں کے خاکے ہیں اسی طرح سیاسی رہنما علماء امیر محمد خان چودی زفر علی خان جیسے سب لوگوں کے خاکے موجود ہیں اسی طرح اگر اللہ علماء شاکشمی عظمت گنگوہی مون موجود ہیں تو درست جواب ہوگا خواب جی میس رکسانہ سبا آپ ماروزی ریڈ کیجئے اس کی پھر میں وضاحت کروں گا ماروزی نمبر دو مشہور رسالہ ساکی کا اجراء انیس سو تیس میں ڈیلی سے شاہد احمد دہلوی نے کیا جی پہلی ماروزی تھی انتباہ کے معانہ بتانے تھے تو اس کا درست جواب ہے موافقت یہ میم پر پیش ہے فے پر زبر ہے موافقت یعنی مطابقات حیثیت شان یقصانیت برابری سات رضا مندی قربت اتحاد اتفاق دوستی مزاج مزاج طبیعت ہم آنگی حمایت یہ سارے انتباہ کے معانہ ہیں موافقت اسی طرح مشہور رسالہ ساکی کا اجراء کب اور کس نے کیا تھا سب سے پہلے ہم شاہد احمد دہلوی کا تارف جاننے کی کوشش کرتے ہیں انیس سو چھے میں پیدا ہوئے تھے دلی میں پیدا ہوئے تھے انیس سو چھے میں اور انیس سو سٹھ میں نینٹین سکسٹی سیون میں کراچی میں ان کا انتقال ہوا تھا یہ عدیب تھے صحافی تھے مترجم تھے مدیر تھے موسیقی سے خاص شغف تھا موسیقی ان کا پسندیدہ میدان تھا ان کا تعلق ایک علمی خانوادے سے تھا انڈیپٹی نظیر احمد کے یہ پوتے تھے اور مولوی بشیر احمد کے یہ صاحب زادے تھے اردو عدب میں خاکہ نگاری کے حوالے سے مشہور ہیں اور اپنے مام ساکی کی وجہ سے مشہور ہیں بہت زبردست ناصر نگار ہے گنجینہ گوہر بز میں خوش نفسا بز میں شاہد اور تاکہ نیسا کے نام سے ان کے خاکوں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں زبردست انگریزی آتی تھی ان کو انگریزی پر دسترست تھی اور انگریزی سے بہت سی کتب کے اردو میں تراجم کیے اور استاد چاند خان سے بقیدہ موسیقی کی تعلیم بھی حاصل کی اور یہ ریڈیو پاکستان سے ایس احمد کے نام سے موسیقی کے پروگرام بھی جاری کرتے تھے اور اس کے بعد پھر اگر ان کے دیکھا جائے تو ان کی کچھ یاداشتیں بھی ہیں ریپورتاج بھی ہیں دلی کی بپتہ انہوں نے ایک نوویل بھی لکھا تھا سر گزشت اروس یہ ان کا نوویل ہے اور باقی ان کی ان کے تراجم ہو زیادہ ہیں ان کی تخلیقات سے زیادہ ان کے تراجم ہیں اب دیکھتے ہیں مہنہ مساکی کو جنوری انیس سو تیس میں دلی سے شاہد احمد دہلوی نے مہنہ مساکی کا اجراہ کیا تھا تقسیم کے بعد شاہد احمد دہلوی کراچی مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں تقسیم کے بعد شاہد احمد دہلوی کی وفات تک یہ رسالہ جاری رہتا ہے یعنی 1967 تک انیس سو سر سر تک یہ رسالہ چلتا رہتا ہے جی نیکسٹ ماروزی پڑھئے شاہد احمد دہلوی کا تعلق تھا ترقی پسند تحریک سے ماروزی نمبر چار اشارات تنقید کے مصنف ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ اچھا ایک سنت ہے سنت تباک جس کو سنت تزاد بھی کہتے ہیں اور میں نے لفظ ان تباک لکھ دیا جبکہ لکھنا تھا میں نے تطبیق یا سنت تباک تو سنت تباک سنت تزاد کو بھی کہتے ہیں اس کی سنت تزاد اجابی ہوتی ہے اور سنت تزاد سلبی بھی ہوتی ہے سنت تراد اجابی جس میں لفظ ان تزاد مانوی طور پر ایک گسرے کے مدزاد ہوں جس آگ اور پانی یہ دو مختلف چیزیں ہیں ان دونوں میں تزاد ہے اسی طرح جیسے مسکراہت اور اداسی ان دونوں میں بھی تزاد ہے تو ایسی سنت کے جس میں لفظی طور پر یا مانوی طور پر ایک لفظ ایک دوسرے کے تزاد ہوں اس کو ہم سنت تزاد یا سنت تتبیق یا سنت تباک یا سنت تک دکٹر سید عبداللہ دکٹر سید محمد عبداللہ یہ ان کا پورا نام ہے اورنٹی کالج میں یہ پرنسپل بھی رہے ہیں شعبہ اردو سے بھی وابستہ رہے ہیں یہ پنجاب یونیورسٹی میں سادر لیبریریا بھی رہے ہیں اسی طرح پنجاب یونیورسٹی میں ایک چیئر ہے دائرہ تل مارف الاسلامیہ یہ اس کے سادر نشین بھی رہے تھے ابتدائی طور پر زبنیر ہزاروی کے کلمی نام سے بھی یہ لکھتے رہے ہیں اور انتر اس کے قریب یہ بھی احمد دیل بھی ان کو دوسرا بابا اردو بھی کہا جاتا ہے انقیدی حوالے سے ان کا کام مشہور ہے تحریک خلافت میں بھی انہوں نے برنچ چڑھ کر ہی جاتا تھا اور کیمہ کی قید کی سزا بھی ہوئی تھی ان کو پاکستان میں اردو کی پہلی کانفرنس مناقید کرنے کا سہرہ بھی ڈاکٹر سید عبداللہ کے سر ہے انہوں نے مارچ انیس سو اٹالیس میں پاکستان میں پہلی اردو کانفرنس پنجاب یونیورسٹی میں مناقید کی جس میں مولوی عبدالحق صاحب بھی شریک ہوئے تھے اور سردار عبدالعبد نشتر بھی شریک ہوئے تھے اور ایک نیو پروگرام لانچ کیا گیا تھا دیرت المعارف الاسلامیہ کا انہوں نے دیرت المعارف الاسلامیہ میں کام کیا یہ اس کے پریزیڈنٹ ہے اس نے مسلمان آنے پاکو ہند اور یہ جو کتاب ہے تاریخی عدبیات مسلمان آنے پاکو ہند اس کو انیس جلدوں میں لکھا گیا اس پر کسی دن بات کریں گے اچھا اس کے بعد ڈاکٹر سید عبداللہ انگریزی اخباروں میں بھی اردو کے مسائل اور اردو زبان پر مضامین لکھتے تھے اتراف غالب کلچر کا مسئلہ مہمات اکبال مسائل اکبال نق میر اشارات تنقید میر امن امن سے عبدالحق تک میر امن سے عبدالحق شورا اردو کے تذکرے سرسید اور ان کے ناموار رفقا اردو عدب کی ایک صدی ولی سے اقبال تک وجہی سے عبدالحق تک یہ ان کی مشہور کتب ہیں اور قویس اردو کے ہر ٹیسٹ میں ان کی ایک نئے کتاب کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو ان کی ایک کتاب ہے مباحث یہ درست تلافظ ہے مباحث سے نکلا ہے مباحث مباحث ہو مباحث کا مطلب ہوتا ہے بحث طلب امور و نکات یعنی بحث ہے بحث جن پر بحث کی جاتی ہے اس کو ہم مباحث کہتے ہیں اب یہاں ان کی دو کتب کا تذکرہ دیا گیا ہے ایک ہے مباحث اور دوسری ہے اشاراتِ تنقید یہ دونوں کتابیں میں نے پڑھی ہیں اب اشاراتِ تنقید ان کی بڑی زبردست کتاب ہے اشاراتِ تنقید یہ ایک تنقیدی کتاب ہے اس کتاب کے آغاز میں گزارش کے عنوان سے پیش لفظ ہے اس کے بعد پھر سب سے پہلے تنقید کی تاریخ بڑھان کی گئی ہے جس میں تنقید کو شروع کیا گیا ہے افلاتون سے افلاتون کے تنقیدی نظریات ارستو، لانجائنا، سیڈنی، بن جانسان، بوائلو، اس کے بعد لیزنگ، ڈرائیڈن ان کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ کلاسی کی نقاط تھے اس کے بعد جو اٹھارویں صدی کے نقاط تھے ان کے متعلق ڈسکشن کی گئی ان کے تنقیدی نظریات اس کے بعد پھر اسلامی دور کو تنقید ہے اس کو بیان کیا گیا ہے خاص طور پر مولنا محمد حسین آزا کے تنقیدی نظریات سرسید احمد محمد کے تنقیدی نظریات آلی، دادی مصر، آلی، شیبلی، عبدالرحمن بیجنوری، مہدی، فادی، وحید الدین سرکبال، ڈاکٹر مہیو دین قادری زور، نیاز فتح پولی، مولوی عبدالحق، عبدالماجد، دریابادی ان سب کی تنقیدی نظریات کو پیش کیا گیا ہے اس کے بعد پھر جدید دور کی تنقید اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے اس کے بعد پھر متفرق موضوعات پر بات کی گئی ہے اور آخری عنوان تھا کلم کے چراغ جس میں کچھ انہوں نے اپنی ذاتی رودادیں بیان کی ہیں اور یہاں پر ایک زبردست بحث انہوں نے کی ہے کہ کیا عدب کو عدیب سے جدہ کیا جا سکتا ہے یہ ان کا ایک زبردست مضمون تھا اور اس میں انہوں نے پھر آگے عدب کی قسمیں عدب کی جدید تعبیریں فن لطیف پر بھی بات کی ہے اسلوب پر بھی بات کی ہے اور خاص طور پر اسلوب پر اس کے بعد شیر پر بات کی گئی ہے شیر گوئی پر بات کی گئی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ڈاکٹر سید عبداللہ کی ایک اور کتاب ہے مباحث اس کو دیکھ لیتے ہیں جی مباحث یہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی تنقیدی کتاب ہے ان کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے جو سب سے پہلے انیس سو پینسٹھ میں شائع ہوئے تھے اس کتاب کے چار حصے ہیں پہلے حصے میں لسانی اور تحقیقی مضامین ہیں اور قدیم جو عربی تصانیف ہیں ہندوستانی الفاظ ہیں جو دین علی خان آرزو کی یوگاپ نگاری ہے اس پر کام کیا گیا ہے اور دوسرے حصے میں عدب کا قدیم تصور بیان کیا گیا ہے یہ بتایا گیا ہے کہ عدب آرٹ ہے یا سائنس ہے اس کے بعد پھر تیسرا حصہ تنقیدی تجزیعوں پر مشتمل تھا فالسی ترونہ نیازتی پوری کے نظریات کا اس کے بعد چوتھے اسے میں ایک زبردست بحثی تھی کہ غزل نیم ویشی سنف سخان ہے یا نہیں ہے اسے پر بھی بات ہوئی ہے اس کتاب میں ایک اہم مضمون پر انہوں نے ڈسکشن کی ہے جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے تخلص تخلص پر انہوں نے کافی اچھی بحث کی ہے ڈاکٹر سید عبداللہ کے مطابق تخلص ایرانیوں کی ایجاد ہے دنیا کے کسی اور عدب میں تخلص موجود نہیں ہے تخلص کے لغوی معنی ہے رہائی پانا تخلص تخلص کا ایک معنی گریز بھی ہے ابتدائی طور پر گریز کو تخلص کہا جاتا تھا یعنی جب شاعر تشبیب سے گریز گریز سے پھر مدھا کی طرف جاتا تھا تو ممدو جو نام اپنے قصیدے میں استعمال کرتا تھا اس کو تخلص کہا جاتا تھا اس کے بعد رفتہ رفتہ پھر شورہ کرام نے اپنے قلم کہا اور تخلص کو استعمال کرنا شروع کر تخلص ابتدائی طور پر علاقائی ہوتا تھا یعنی علاقے کے لحاظ سے جیسے گرہ پوری کہے گی جگر مراد آبادی اس بر سے ابتدائی طور پر تخلص ہوتا تھا بعد میں اس کو علاق کر دیا گیا اس سے بعد پھر کئی شورہ ہیں جنہوں نے ایک سے زائد تخلص استعمال کیا ہے اب کولی کتب شاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی شاعری میں سترہ تخلص استعمال کیا تھے اسی طرح مرزا آسد برورش تخلص بھی کہا جاتا ہے اس کا ذکر بھی انہوں نے اپنی کتاب مباحث میں کیا ہے نیکسٹ ماروزی تحریک اور عدد کے عنوان سے مقالہ لکھا ڈاکٹر احسن فاروقی نے اردو شہ پار مہیدین قادری زور کی کتاب ہے جی ڈاکٹر احسن فاروقی جو پاکستان کے نام ورنکاد بھی ہیں اور مشہور نوویل بھی ہیں ان کا ایک بڑا مل بھو سن آوا تھا اور یہ انگریز زبان کے استاد تھے سین یونیورسٹی میں یہ انگریز زبان کے استاد تھے اور عدد بھی حلقوں میں بڑے موت بار سمجھے جاتے ہیں اور آب لا دل کا سنگ گران سنگ شام عوض اور مرسیہ نگری پر بھی انہوں نے کام کیا ہے میریات پر اور انیسیات پر بھی ان کا کام ہے اور انہوں نے انگریز یدب کی تاریخ بھی لکھی تھی تو شام آوض سنگ رکھ ستہ زندہ آب لا دل کا یہ ان کے مشہور نوویل ہیں ان کی ایک اور کتاب بھی بڑی مقبول ہے آپ لوگ جانتے ہیں اردو نویل کی تنقید تاریخ یہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے اور فانی بدہ یونی میر انیس سیر تعمیر پر ان کا کام ہے اس کے بعد جو کتاب ہے اردو شاہ پارے جیسا کہ نام سے بھی زہر ہے کہ یہ کتاب مہای دین قادری کی مرتب کر کتاب ہے اس کتاب کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے بلکہ چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اردو کی ابتداس ولی دکنی تک اس کے بعد پھر بیجا پور کا عدب اس کے بعد پھر والکنڈا کا عدب اس کے بعد پھر مغلیہ اہد کا عدب اس کتاب کو چار ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر اہد جو ایک مشہور عدب ہے جو زبردست اور بہترین عدب تھا اس کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کو نام اردو شاہ پارے کا سمجی نیکس ماروز پڑھیں ہر زبان کی بنیادی علامات یا آواز خروف کہلاتی ہیں الفاظ اور جملوں کی تشکینی مراحل تیہ کرتے ہیں خروف جدید خروف آنکی آنکی در آنکی سلائیڈ آن کیجئے گا پلیس جی سر کرتی گا جی اب اس میں ہمارا حفیل سنندری کا پہلا شیری مجموعہ کون سا ہے یہ ان کی نظموں مغازلوں کا پہلا شیری مجموعہ ہے نغمہ ازار یہ میں نے پڑھا ہے اتراز لکھی ہے حفیل سنندری کے استاد مولانا غلام کا مولانا غلام کا درگرہ میں جنہوں نے صرف فارسی میں گیتی اقبال کے نیتا چھوست تھے انہوں نے کتاب کی تقریب اس کتاب کی اس کتاب میں سترہ نظمیں ہیں اور آپ کو بتا ہے وہ جو ایک مشبور نظم تھی کون سا ہے کون سا ہے میں جوان ہوں مجھے یاد ہے تو اس نظم کو بہت زیادہ سنتا تھا اور خاص طور پر ملکہ پکھراج کی آواز میں ملکہ پکھراج جو اپنی بیٹی طہرہ سید کے ساتھ یہ جب نظم پڑتی تھی تو ایک سمامہ بان جاتا تھا ابھی تو میں جوان ہوں ہوا بھی خوشگوار ہے گلوں پہ بھی نکھا ہے ترنوں میں ہر پر بہا ہے کاملہ ادھار تو لاؤٹی تو آرے یہ دیکھتا ہے سبو سبو چٹھا پیالہ بھر پیالہ بھر کے دے ادھار چمن تا نر سمامہ تو ایک خبر وہ کالی کالی بدلیاں افق پہ ہو گئی وہ ایک حجوم میں میں کشان میں قدار میں کیا گماں بد گماں سمجھنا مجھ کو نہ توان خیال زہد ابھی کہاں ابھی تو میں جواب عبادتوں کا ذکر ہے نجات کی بھی فکر ہے جنون ہے ثواب کا خیال ہے عذاب کا مگر سنو تو شیخ جی عجیب شیخ ہے آپ بھی بھلا شباب و عاش کی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی کیا تفسورت انداز ہے بھلا شباب و عاش کی الگ ہوئے بھی ہیں کبھی کلواریز ہوں ادائیں فتنہ خیز ہوں ہمیں ادائیں ہوں تو شوق کیوں نہ تیز ہوں عبارتیں ہوں عیش پر تو کیا کرے کوئی بشر چلو جی قصہ مختصر تمہارا نکتہ نظر درست ہے تو مگر ابھی تمہیں جلوان ہوں مختصر یہ ہنس گیا وہ رو گیا یہ عشق کی کہانیاں یہ رس بھری جوانیاں یہ آسمان یہ زمین ازا رہا اے دل نشین انہی ہی حیات آفری بھلا میں چھوڑ دوں یہی ہے موت اس قدر کری مجھے نائے گا یقین نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی تو میں جوان ہوں نہاتھ روک ساکیا پلائے جا ابھی تو میں جوان ہوں تو یہ اپنی جوانی کے مطالق انہوں نے ایک نگمہ لکھا ہے کہ اگرچہ موت انتہائی قریب ہے جوانی کے بھی اپنے ہی تقاضے ہوتے ہیں تو نہاتھ روک ساکیا پلائے جا پلائے جا ابھی تو میں جوان ہوں ہمارا لیکچر مجموعہ یہ نگمہ زار تھا اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ہوتا ہے اس کے بعد تب کے لئے اللہ حافظ میڈم صاحبہ سیشن کلوز کر دیجئے گا مجموعہ یہ مجموعہ ہُوشن کلوز موسیقی